اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا حوث چودیر فانزی راجع کور سیکنڈ سیمی فائنل کے بعد آپ کی خدمت میں پوسٹ ان ریسلز کے ساتھ حاضر ہوں آج سیکنڈ سیمی فائنل اسٹریلیا ورسل ساؤس فریقہ ایڈن گارڈن کے قطعہ میں کھیلا گیا ٹاس جیت کے پہلے ساؤس فریقہ نے بیٹنگ آف حیصلہ کیا بلکل ٹھیک تھا کیونکہ جتنے بھی میچز انہوں نے جیتے وہ پہلے بیٹنگ کر کے ایزیلی جیتے دو میچز میں چیز کر کے جیتے ایک ہمارے خلاف اور دوسرا افغانستان کے خلاف بوت وہاں ڈیفیکلٹ چیز ان کو کافی پرابلمز آئیں سٹرٹل کیا چوک کیے اور فیصلہ ٹھیک تھا پھر فیصلہ کے بعد وہ ہوا جو ان کے ساتھ ایک ٹیگ اٹیچٹ ہے اسوسیٹ کیا جاتا ہے ایزے چوکرز اور چوکرز نے پھر آج سیمی فائنل میں چوک کر کے دکھایا کچھ جنکس ورڈ کپ سے ریٹڈ ہیں جیسے ہمارا بھارت سے آٹھ تفاہ ورڈ کپ میں سامنا ہوا نہیں جیت پائے سر لنکا ہم سے نہیں جیت پایا ہم ہمیشہ وکٹیوریس رہے اسی طرح نیزیلینڈ کا ٹائٹل نہ جیتنا ساؤت فریقہ کا نوک آٹ سٹیجز میں ہی بائر ہو جانا جیسے ہی سیمی فائنل میں آتے ہیں چوک کر جاتے ہیں یہ تو فائنل میں بھی نہیں پہنچ پاتے تو یہ کچھ ایسی جنکس ہیں جو ورڈ کپ کی جب سے شروع ہوئے یہ اسی طرح چلتی چلی جا رہی ہیں اور ابھی تک چینج نہیں ہوئی اور ہماری خواہش تھی کہ ہم اپنی زندگیوں میں یہ اس ورڈ کپ کے اندر ہیں ٹیزیس ورڈ کپ میں کوئی ان میں سے ایک جنکس ٹوٹتی دیکھیں بٹ ایڈنٹ ہیپنڈ میچ کے اوپر واپس آئیں تو ریزاسٹر یہ تھا کہ بائیس رنس پہ چار کھلاری آؤٹ ہو جائیں تو پھر کہا آپ نے چیز کرنا کیا ٹوٹل لگانا ہے بٹ پھر بھی ایک اچھی بہت شاندار پارڈرشپ ہوئی آدم سو کے قریب کی پارڈرشپ پلاسن اور ملر کی ہوئی اور جب کلاسن ایک سیدھی بال پر آؤٹ ہوئے ایک بال کے بعد پھر جانسن آؤٹ ہو گئے پھر ملر ایک لون سولجر کے طور پر انہوں نے فائٹ کی ایک فائٹنگ ٹوٹل کہہ سکتے ہیں اب اس کی لئے انہوں نے سٹرگل کی ریزنیبل نہیں میں کہوں گا وہ اگر آخری تین چار ور بھی کھیل جاتے کیونکہ فورٹی سکس آور کینڈ میں وہ آؤٹ ہو گئے تھے تو اگر پورے پچاس آور وہ کھیلتے تو پروٹل کود ہیب بین ڈیفرنٹ اور وہ چاہ سکتا تھا پھر اپروکسیمیٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تری فورٹی تک یا تری فورٹی پلس بھی ہو سکتا تھا اگر وہ تمام بالز کھیلتے تو ایک مسٹیک کہنی چاہیے بیٹ سلیکشن کہنی چاہیے کیونکہ وہ تھوڑا سان کو اگر وہ کسی طرح پورے اور کھیلتے تھے بٹ اس میں وہ بسری آپ نے چارج لینا تھا ٹیک کرنا تھا اور بکٹ تھرو کر گئے آہ بالنگ نے ساتھ فرقہ کی بالرس نے بہت چی بالنگ کی فیلڈ پیسنگ بھی ٹھیک تھی پرابلم جو میری نظر میں آتا ہے جو ایک چانس تھا ان کے پاس وہ کیچیز کے ویسے تھا اور آئی واس کاؤنٹنگ سم ہاؤ ساتھ سے آٹھ کیچیز انہوں نے ڈراپ کیے ساتھ فرقہ دو آؤٹ بھی کیے باسٹر ہنو نے لکھا دیئے آہ بٹ جیسے ہی ہم نے دیکھا تو کوئی اور بیٹر اچھا پروفارم کر نہیں پایا آہ سٹیف سمیتھ میں تھوڑا سا تھرٹی کا چپ آن کیا لبو شین کی بوری شورٹ مچل مارچ کی بوری شورٹ آہ مطلب ایک سٹرٹر قسم کا ہی رانچیز تھا بٹ آسٹریلیا کی بات کرے تو یہ ان کی سب سے بڑی ایک امپروف چیز ہے اور یہ کی ان کی یونیکنس ہے کہ وہ کرنچ میچز کے اندر ناک اوٹ کے اندر نفز لوس نہیں کرتے اور ہمیشہ وہ جیت جاتے ہیں یہ ایک کمال بات ہے ان کی اور اس کو جتنا پریس کیا جائے وہ کتنا کام ہے بھارت بھی امید کر رہا ہوگا ساتھ فریقہ آئے کیونکہ اسٹریلیا فائنلز میں جو پرفارمس دیتی ہے دنیا کی کوئی اور سائیڈ نہیں دیتی آہ آٹھوی دفعہ دیئر گوئنگ ٹو پلے ورڈ کیا فائنل دیٹ ایٹ ایوز اچیومنٹ اس میں سے پانچ دنیا کی سب سے بیس سائیڈ اسی ویسے کہا جاتا ہے کوئی ٹیم اتنے فائنل نہیں کھیلی اور کوئی اتنی دفعہ کی ورڈ چیمپئن میں نہیں اور ابھی ٹیسٹ چیمپئنشپ کا بھی انہوں نے بھارت سے فائنل جیتا ہوگا تو بھارت کہیں نہ کئی میٹل بلوک میں ہوگا اس چیز کو لے گئے تو ہیونک سٹڈ ایک اچھی وکٹری ڈیزرونگ وکٹری تھی اسٹریلیا کی بٹ ایک اسے کمپریہنسی وکٹری کہنی چاہیے وہ نہیں تھی کافی جولٹ آئے اب سن ڈاؤن ہائے اس میں بٹ وکٹری اس وکٹری وہ اپنے نام کی اور ایک اچھے مومیٹم کے ساتھ فائنل میں جائیں گے اور لیٹس سی واتل ہیپنن ان دا فائنل ان احمد آباد وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو سنڈے کو ورڈ چیمپئن بنتا ہے اس سوالے سے آپ سے بات کریں گے اپنا بہت کیا لکھیں اللہ حافظ